کچن ہیکس اور آپ کو بتاتے ہیں ایسے تیس کچن ہیکس جسے آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی کچن کو بلکل پرفیکٹ بنا سکتے ہیں پہلا پرانی آلو پرانی آلو کو اُبلتے سمیں پانی میں تھوڑا سا نیبو کا رس ڈال دینے سے وہ سفید ہونے کے ساتھ کھانے میں بھی سوادسٹ ہو جائیں گے دوسرا گھی جل جائے تو یدی گھی جل جائے تو اس میں کچھا آلو ڈال کر ہلانے سے گھی ایک دم ساف ہو جاتا ہے تیسرا گھی کی سرکشہ گھی میں پان کے ٹکڑے ڈال کر اسے گرم کریں اور چھان کر رکھیں تو گھی بہت دنوں تک خراب نہیں ہوتا ہے چوتھا چاولوں میں سفیدی چاولوں میں آدھا نیبو ڈالنے سے اس میں ادھک سفیدی آ جاتی ہے پانچوان دبل روٹی آسانی سے کٹے گی تاجی دبل روٹی کو آسا پانی میں بھیگی چاکو سے کٹے بڑی آسانی سے کٹے گی چھٹا ہری مرچ کو لمبے سمیے تک فرش رکھنے کے لیے مرچی کے ڈنڈھل کو توڑ کر فریج میں رکھ دیں اس سے ہری مرچ لمبے سمیے تک فرش وقت تاجیب رہتی ہے ساتھوان پیاج میں اگر دو گنا تیجی سے پکانا ہے تو اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا کو ڈالے آٹھوان گھی بناتے سمیے بطن کے جل جانے پر اس میں پانی تتھا نمک ڈال کر اُبارے بطن ساف ہو جائے گا نو روٹی بنانے کے بعد توے کو نیبو کے چھلکے سے رگڑ کر ساف کریں توا اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے دسو فریج کو اندر سے ساف کرنے کے لیے گرم پانی اور بیکنگ سوڈا کا پریوک کریں اس سے آپ کا فریج بہت ہی آسانی سے ساف ہو جائے گا گیارو مکھن سے گھی بناتے سمیے پانی کے چھیٹے مارنے سے گھی دانے دار بنتا ہے بارو اگر آپ کو تلچٹے پریشان کر رہے ہیں تو رسویں گھر کے کونوں میں بوریک پاودر چھڑک دیں اس سے تلچٹے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے تیرو چکنائے والے برطن کو ساف کرنے کے لیے کیلے کے چھلکے کے اندر والے بھاگ سے رگڑیں چود دودھ گرم کرتے سمیں برطن کے اوپر لکڑی کا ایک بڑا چمش رکھتے ہیں اس سے دودھ اوبالنے پر بھی برطن سے باہر نہیں نکلے گا پندروا انڈے کو اگر پانے میں ڈبو کر رکھتے ہیں تو انڈا تاجہ رہتا ہے سولوا فریزر میں فٹا فٹ برف جمانی ہے تو پانے کو ہلکا گرم کر کے جمانے کے لیے رکھیں اس طرح برف جلدی جمیں گی ستروا تیس سیکنڈ کے لیے اُبالتے پانے میں آلو ڈالیں اور انہیں تھنڈے پانے ان کے ایک کٹورے میں ڈالیں تیس سیکنڈ کے بعد آپ آلو کو ہاتھوں سے چھیل لیں اٹھاروان کریلے کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے اسے کٹنے کے بعد اس میں نمک ملائے اور ایک کٹورہ پانے میں ڈال کر ایک کھنٹے کے لیے چھوڑ دیں کڑواہٹ دور ہو جائے گی انیس سوان کیلے کو زیادہ دنوں تک فریش رکھنے کے لیے گچھے کے انت کو پلاسٹک سے لپیٹ دیں جیدہ بہتر ہوگا اور اگر پرتے کے لوگ کو الگ لپیٹ کر رکھیں گے تو وہ جیدہ دنوں تک چلے گا بیس سوان یدی آپ اپنے کچھن میں ہونے والی چیٹیوں سے پریشان ہیں تو کچھن میں سی اے فل کے پاس ایک دو پیاج باندھ کر لٹکا دیں ایسا کرنے سے کچھن میں چیٹیاں کم ہو جائیں گی ایک کس سوان یدی آپ کے فریش سے بدبو آ رہی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ایک نیبو کو دو بھاگوں میں کٹ کر فریش کی الگ الگ ٹری میں رکھ دیں بدبو گائب ہو جائے گی بائیس کالے چنوں کو سوادیسٹ اور جلدی پکانے کے لیے اُبالتے سمیں کوکر میں ایک چھٹکی کھانے والا سوڈر ڈال دیں چنے جلدی پک جائیں گے اور سوادیسٹ بھی لگیں گے تیس دالوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے دالوں کو رکھتے سمیں جار میں کچھ بوندے کیسٹر آئل ڈال دیں ایسا کرنے سے دالیں لمبے سمیں تک سرکشت رہیں گی چوبیس پنیر کو کٹنے کے بعد تیل میں فرائی کرنے کے بجائے اس کے پیس کو کچھ دیر کے لیے اُبالتے ہوئے پانی میں چھوڑ دیں ایسا کرنے سے پنیر سوفٹ بنا رہے گا پچیس یدی اُبالنے پر اکثر آپ سے اَنڈے فٹ جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو اَنڈوں کو اُبالنے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ڈال دیں اس کے بعد اَنڈے کو اُبالیں یہ سابوت رہیں گے چھوڑیس مچھلی کو اچھے سے دھو کر اس میں شکر کو لگا کے فرائی کرنے سے مچھلی زیادہ کرکری ہوتی ہے ستہائیس لوکی کا ہلوہ بنانے پر ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں ملائی ڈال کر فرائی کریں اٹھائیس پیپر ڈوسا کو کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو چمچ مکھے کا آٹا ملا دیں انتیس دیسی گھی میں ایک ٹکڑا گھڑ کا اور ایک ٹکڑا سندھا نمک ملا کر رکھنے سے گھی جیدہ دینوں تک فریش رہتا ہے تیس دہی بڑھے کو ٹیسٹی اور منائم بنانے کے لیے پیسی دال میں تھوڑا دہی ملا کر فیٹ دیں دہی بڑھے بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو دوستوں آپ کو میری اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی جانکاری ملے ہو میری اس ویڈیو سے آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہلففل رہی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے سکے تو ملتے ہیں کسی نئے ٹپس کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بائی تھینکس ووچنگ میری ویڈیو جائے مات آدھی